نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سونی الیکٹرک ورک سینٹر میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایم سی بی ٹریپ انڈیگیٹر کیسے لگائیں یہ کیسے کام کرتا ہے آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو اول پر سیلیکٹ کر لے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتے رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہیے ایک بلپ اولڈر اور اس کے ساتھ ہمیں دو وائر جھوڑنا ہے بلپ اولڈر کے ساتھ ہم نے ایک ریڈ کلر کا وائر جھوڑنا ہے اور ایک بلیک کلر کا وائر جھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک انڈیگیٹر جس کا یوز ہم ایم سی بی ٹریپ ہونے کے بعد انڈیگیٹ کرنے کے لئے کریں گے اس کے ساتھ ہمیں دو وائر کو اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا ریڈ وائر کنیکٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک بلیک وائر کو اور جھوڑ لیتے ہیں اس کے بعد دوستوں کو کیا کرنا ہے ایک ایم سی بھی لینا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب ہمیں ایک اولڈر کا ریڈ وائر اور انڈیگیٹر کا بھی ایک ریڈ وائر کو اس کے آؤٹ پوٹ میں جھوڑنا ہے نسی بھی کے آؤٹ پوٹ میں ہمارا ایک اولڈر کا وائر ہو گیا اور ایک انڈیگیٹر کا وائر آؤٹ پوٹ میں کنیکٹ کر دیا ہمیں اس کے بعد ہمارا انڈیگیٹر کا دوسرا وائر نسی بھی کے انپوٹ پوائنٹ میں اور اس کے ساتھ لائن کا ایک فیز وائر لائن کے فیز وائر کے ساتھ ایم سی بھی کے انپوٹ پوائنٹ میں انڈیگیٹر کا دوسرا وائر جوڑ دینا ہے اور جو لائن کا نیوٹل ہے اس کو میں اولڈر کے نیوٹل کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو دوستوں پہلے آپ کو وائرنگ بتا دیتا ہوں اس کی ہمارے اولڈر کے دو وائر ہو گئے فیز اور نیوٹل نیوٹل کو ہم نے بائی پاس جوڑ دیا ہے نیوٹل کے ساتھ انپوٹ میں اور اولڈر کا دوسرا وائر ہو گیا فیز فیز وائر اور انڈیگیٹر کے فیز وائر کو ہم نے ایم سی بھی کے آؤٹ پوٹ پوائنٹ میں جوڑ دیا ہے انڈیگیٹر کا نیوٹل کو اور لائن کے فیز کو ہمیں ایم سی بھی کے انپوٹ میں جوڑ دیا ہے جب بھی ہمارے گروہ میں ایم سی بھی ٹریپ ہوتی ہے تو میں ایم سی بی بوکس کے کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایم سی بھی کون سی ٹریپ ہوئی ہے یا اور کوئی فالٹ ہے تو اس کو لگانے سے ہمیں ایم سی بی بوکس کو اپن کر کے نہیں دیکھنا ہوگا باہر سے پتا چل جائے گا کس روم کی ایم سی بی ٹریپ ہوئی ہے تو چلیے دوستو اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں ابھی ہم کو اولڈر میں بلب کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں اس سرکٹ کو سپلائی دیتے ہیں جیسے ہم نے سرکٹ کو سپلائی دیا تو ہمارا بلب ہون ہو گیا اور ہمارا انڈیگیٹر اوف ہے جب بھی ہماری ایم سی بھی سورٹ ہوگی یا ٹریپ ہوگی تو ہمارا انڈیگیٹر گلو کرنے لگے گا تو اب میں اس ایم سی بھی کو اوف کرتا ہوں یا ٹریپ کرتا ہوں ابھی ہوئی نہیں ہے پھر میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کو ٹریپ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں ہمارا انڈیگیٹر سوچ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انڈیگیٹر گلو کر رہا ہے کہ ہماری ایم سی بھی ٹریپ ہوگئی ہے اور جیسے ہم ایم سی بھی کو اون کریں گے واپس سے ہمارا انڈیگیٹر بند ہو جائے گا جیسے ہم آف کر رہے ہیں تو انڈیگیٹر گلو کر رہا ہے جیسے اون کر رہے ہیں تو انڈیگیٹر بند ہو جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاؤں گا یہ انڈیگیٹر سوچ سرکٹ کیسے کام کرتا ہے ماننے جی جیسے ہم نے ایم سی بھی کو انپوٹ میں فیض دیا اور ایم سی بھی کو ان کریں گے تو اس کے آؤٹ پوٹ میں بھی ہمیں فیض ہی نکلے گا ٹھیک ہے اور اولڈر کو ہم نے نیوٹل بائی پاس دے رکھا ہے جیسے ہماری ایم سی بھی آف ہوگی تو ہمارا نیوٹل بلب کے تھوڑھ ہوتے ہوئے انڈیگیٹر تک پہنچ جائے گا انڈیگیٹر کو ہمارا فیض ڈائریکٹ ملا ہوئے ہوا ہے ایم سی بھی کے انپوٹ پوئنٹ سے فیض ہم نے اس کو ڈائریکٹ دے رکھا ہے اور ایم سی بھی کے دوسرے پوئنٹ یعنی آؤٹ پوٹ پوئنٹ سے انڈیگیٹر کو نیوٹل مل گئے ہیں جیسے ہماری ایم سی بھی ٹریپ ہوگی تو ہمارا نیوٹل بلب سے ہوتے ہوئے انڈیگیٹر سوچ تک پہنچ جائے گا اسی وجہ سے ہمارا انڈیگیٹر سوچ گلو کرنے لگے گا تو میں پتا چل جائے گا کہ ہماری ایم سی بھی ٹریپ ہوئی ہے ہے یا اور کوئی فالٹ ہے اگر آپ 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 آپ